نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آوالی مدینہ میں اپنے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کے لئے تشریف لے گئے ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک شخص دورتا چیختا چلاتا ہوا آیا تاکہ ایک غمناک علمناک خبر سے متطلع کر دیں اس نے آکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی خبر دی کہ جس کو سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اس نے آنسوں بہاتے ہوئے آواز دی اے ابو بکر اے ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جو غم سے نڈھال تھا اور سانس پھولنے کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی پھر جب اس کا سانس پھولنا بند ہوا تو اس نے اپنے بھاری ہونٹوں سے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے یہ خبر سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فوراں مدینہ روانہ ہوئے اس حادثہ فاجہ نے ان کے ہوش و حواس اڑا دیئے اس خبر نے بجلی جیسا اثر کیا گویا کے زمین نیچے سے ہل رہی ہو اور پہاڑ ان کے ارد گرد موجزن ہوں اس حال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں حاضر ہوئے لوگوں کا ایک مجمع جمع تھا کوئی بیٹھا تھا کوئی کھڑا تھا اور کوئی چیخ و پکار کر رہا تھا سب کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل الغدر اور راسخ العقیدہ انسان بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز میں کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اپنی حجانی حالت میں چھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے ایک گوشے میں دیوار کے نیچے دھانکا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر ایک یمنی چادر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جھوکے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا اور الودائی بوسا لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشک کیسی خوشبو محسوس ہوئی آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اور موت دونوں ہی کس قدر خوشکوار اور پاکیزہ ہیں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے آپ کے پاؤں وزنی ہو رہے تھے اور پنڈلیوں میں کمزوری کے باعث طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے نحیف اور کمزور جسم کو اٹھائیں آپ گھر کے باہر اس جگہ پہنچے جہاں لوگ جمع تھے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا ترجمہ یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤگے اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہ کرے گا اور اللہ تعالی جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو البدایہ ون نہایہ